محزیز خواتین و حضرات السلام علیکم آپ کی محبتوں اور چاہتوں کے ساتھ لیاقت نواز ملک حاضر خدمت ہے محزیز خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کریں میں بفلو سے ڈاکٹر ممتاز کریمی صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو ہمارا پروگرام بقاعدگی سے دیکھتی ہیں اور پسند کرتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ محزیز ناظرین سامین ہمارے ساتھ ہمارے دوست ہمارے کرم فرما ہمارے ٹیم میمبر یونس حمدہم صاحب ہمارے ساتھ ہیں آج ہم پاکستان کے ایک نامبر گلوکار پلی بیک سنگر مسعود رانہ صاحب کے متعلق بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا بہت شکریہ یونس حمدہم صاحب السلام علیکم والیکم السلام جناب سر آج ہم مسعود رانہ صاحب کے متعلق بات کریں گے یونس حمدہم صاحب ذرا ہمیں مسعود رانہ صاحب کے جو فلمی زندگی شروع ہوئی جب اس کے متعلق ہمیں بتائیے گا اچھا مسعود رانہ صاحب سے میری وابستگی اس وقت سے ہے جب وہ ریڈیو پاکستان حیدرباد سے کراچی ریڈیو آئے اور انہوں نے کراچی کی رونہ پوک اندر اپنے آپ کو شامل کیا بہت ساتھ گلوکار اور کراچی کے فنکشنوں سے انہوں نے اپنا آغاز کیا اچھا ان کے دوست دو اور تھے یہ انہوں نے ایک گروب بنایا تھا تین دوستوں کا مزے کی بات یہ تینوں دوستوں سے میری دوستی تھی اچھا مسعود رانہ صاحب کے والدین کا تعلق تھا پنجاب سے انڈیا سے جالندر سے اور ان کے جو دوسرے دوست تھے اخلاق احمد ان کے والدین کا تعلق تھا دیلی سے اور ان کے تیسرے دوست تھے نظیر بیگ اچھا یہ کراچی میں تینوں ملے ان کی تینوں کی دوستی ہو گئی اب یہ تینوں فنکشنوں میں آنا جانا شروع کر دیا چونکہ کراچی موسفی کا شہر تھا فنکشنوں کا شہر تھا تو ان کی تینوں کی دوستی اتنی مضبوط ہوئی کہ یہ یکے بعد دیکھ رہے باقیدہ فلم دنیا میں آئے اور انہوں نے جب پہلا جو گیت گایا اپنے مسعود رانہ صاحب کا وہ فلم انقلاب کی کراچی میں بنائی گئی تو اس فلم انقلاب میں انہوں نے پہلی بار ایک گیت گایا تھا اس کی فلم کے موسکار دو تھے استاد نتوخہ اور این اے راٹھور صاحب اچھا تو اس فلم کے جو پہلے گیت تھا اس میں جو انہوں نے ریکارڈ کر رہا تھا بند گئے درد تو دوا کیوں ہو بند گئے درد تو دوا کیوں ہو تم میرے ہو تو دوسرا کیوں ہو واہ اچھا اس فلم کے دو شاعر تھے درد لکنبی خاصل مراد آبادی تو یہی درد لکنبی نے لکھا تھا اچھا اس فلم سے ان کا آغاز ہوا فلم یہ فلاف ہو گئی اس میں جمیلہ رضاق بھی تھی سمی مارا بھی تھی اور حبیب بھی تھے اب اس فلم کے بعد پھر جد و جہد میں لگے رہے ہم بات کرتے ہیں جد جہد جو ہے ان کی آگے ہم بات کریں گے ہم پہلے ایک جو ہے گھانا دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اسی پہ آتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کراچی سے کراچی ریڈیو سیشن سے وہ فلموں میں گئے اس کے مطالق میرے پاس ایک تھوڑی سی بات ہے وہ میں بتاؤں گا یونس حمدہم صاحب چونکہ وہاں پہ رہے ان کے دوست تھے مسعود رانس وہ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں لیکن میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا اس کے بعد پھر سلسلہ شروع ہوگا گانا ہے ہم بھی مسافر تم بھی مسافر فلم بدنام آواز مسعود رانہ صاحب اور یہ پکچرائز ہوا ہے علاودین صاحب پہ اور اس گانے کے جو موسیقار تھے وہ تھے دیبو بھٹا چاریا صاحب دیکھئے اور سنیے جی حمدہم صاحب وہ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا جی کہ ہمارے جو آپ نے انقلاب کی بات کی تو یہ انقلاب تھی اکباس شہزاد صاحب کی فلم اکباس شہزاد جنہوں نے بعد میں بنجارن بھی بنائی تھی ہاں جی جی بنجارن بھی بعد ہاں جی جی اسی فلم کے اندر وہ یہ گیت گایا تھا انہوں نے جی جی جو پہلے جو گیت گایا تھا جب بنجارن میں بہت اچھے بنجارن میں جو انہوں نے اچھا پھر بنجارن میں آئے دوسرا گیت انہوں نے بنجارن کے لیے گایا جی اچھا یہ جو گیت آپ نے سنوائے نا ابھی اس کے بارے میں بتاتا چلو کہ یہ فلم بھی بنجارن ہی کے لیے ریکارڈ کیا گیا تھا اچھا اے میں تیری شائر کا گیت تھا جی اچھا بنجارن کی وہ کہانی تھی تو اس میں وہ سیٹ سونگ بہت زبردست ہو گیا تھا لیکن اس وہ سیٹویشن نہیں نکل گئی تھی یہ تو اس گیت کو احبال شہدہ صاحب نے رکھ لیا پھر اس کو فلم بدنام میں یوز کیا دوبارہ جی اچھا اور اس میں جو فلم گیت میں گایا ہے انہوں نے سب سے پہلے اس میں ایک پہلے تو انہوں نے ایک دوئیڈ گایا تھا نصیم اشاہین کے ساتھ آئرن پروین کے ساتھ سوری آئرن پروین کا اور انہوں نے ایک دوئیڈ تھا اور سولو گیت جو انہوں نے گایا تھا جو فلم میں کمال پر پر چاہیز کیا گیا تھا اس کے بولتے کہیں دل پہ نہ جادو کر جائے آرے توبا یہ اداکار کمال صاحب پر پر فلم آئے گیا وہ میں بات ہی کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان فلم ڈسٹری کے ایک ایک ایکٹر تھے ساکی صاحب ساکی صاحب کا اصلی نام تھا عبداللطیف ساکی ان کے ایک بھائی تھے کریم صاحب کریم بلوش صاحب کریم بلوش صاحب جو ریڈیو پاکستان سے بھی منسلک رہے اور ٹیلیویزن سے بھی ان کا بڑا رہا اسٹریشن ڈائریکٹر رہے ہو ٹیلیویزن پہ بھی ساکی صاحب جو تھے انہوں نے مسعود رانہ صاحب کو انٹروڈیوز کیا ایک باش ازار صاحب کے ساتھ یہ میں صرف پتانا چاہ رہا تھا تو اس کے بعد ایک اور فلم کا گانہ دیکھتے ہیں جی یہ فلم سنگدل یہ ندیم صاحب کی پہلی فلم تھی مغربی پاکستان میں شباب کرانوی صاحب کی فلم تھی جی 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 فلم سنگدل اور یہ ندیم صاحب کی پہلی فلم تھی مغربی پاکستان میں اس سے پہلے وہ چاند اور چاندنی اور چکوری چھوٹے صاحب چھوٹے صاحب یہ فلمیں جو ہے اس پاکستان میں یہ بنا چکے تھے اور جب مغربی پاکستان میں آئے ہیں تو یہ فلم سنگدل جو ہے اس کا جو میوزک ہے وہ احمد شرف صاحب نے دیا اور یہ گانہ پکچرائز ہوا ہے ندیم صاحب پہ اور دیبہ بیگم پہ امیر شوک سنم دی کی اس نے یہ امیر شوک سنم امیر شوک سنم وا دیوانا تی را جب سے تجھ دی کیا امیر شوک سنم امیر شوک سنم تم سکرین کٹار ہم نبیی سوچیا امیر شوک سنم موسیقی موسیقی تجھ سے ملے تو احساس ہوا دنیا میں کچھ نہیں تیرے سوا ہم کونیا جب دیا تیرا اس سے ملے تو احساس ہوا دنیا میں کچھ نہیں تیرے سوا ہم کونیا جب دیا تیرا قدموں میں تیرے دی رک دیا امیر شوک سنم امیر شوک سنم ہوا دیوانا تیرا جب سے تجھ دی کیا امیر شوک سنم امیر شوک سنم تم سکرین گے پیار ہم نبیی سوچیا امیر شوک سنم 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 دل کو نرالا ہم راز ملا امیر شوک سنم امیر شوک سنم تیرا جب دیوانا تیرا دل کو نرالا ہم راز ملا اوہ ہم راز ملارے اوہ میرے شوق سنم اوہ میرے شوق سنم ہم نے بھی یہ سوچ لیا اوہ میرے شوق سنم اوہ میرے شوق سنم ہوا دیوانہ تیرا جب سے تجھے دیکھ لیا اوہ میرے شوق سنم جی حمدم صاحب اچھا ملک صاحب ایک بار بتاتا جنو کہ یہ جو سنگدل میں نظیم صاحب کو کاش کیا گیا تو نظیم صاحب کا چونکہ چاکوری کے بعد تو بڑی جہ جہ کار ہو گئی تھی نا وہ یہ سپر اسٹار ہو گئے تھے تو یہ ابھی ڈھاکہ سے آنا نہیں چاہتے تھے تو شباب صاحب نے جو فون پر ان کو بات کی انہوں نے کہا بھئی وہ میری فلم ہے تو پہلے تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ابھی لاہور آنا نہیں چاہتا یا میری بڑی مصروفیتیں ہیں جس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جو معاوضہ لوگے آپ کا مو معاوضہ ہم آپ کو دیں گے اور آپ نے یہ فلم کرنی ہے اور میں نے تو ڈیسائٹ کرنی ہے کہ اس فلم میں آپ کی گام کریں گے آپ کریں گے تو یہ فلم میں شروع کروں گا تو بہرحال کئی فونوں کے بعد یہ تہہ ہوا کہ شباب صاحب نے ان کو ایک چیک دیا ون چیک پیمنگ اور سب سے پہلے اگر معاوضہ کسی کا بڑھا ہے پاکستان کے ہیروز میں تو وہ ندیم نے بڑھا ہے اور وہ چیک ایک لاکھ سے بڑھ کر تھا لوگ بات کہتے ہیں کہ ایک لاکھ تھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ تھا دو لاکھ تھا لیکن ایک اور دو لاکھ کے درمیان یہ مام صاحب جو شباب صاحب اور جن کے درمیان تھا اور سب سے زیادہ پیمنٹ ندیم صاحب کو فلم میں ملی تھی اس وقت محمد علی اور دوسرے جو عذاکار تھے وہ پچیس دار سے تیس دار تک کا معاوضہ دیتے تھے اس کے بعد جب پتہ چلی یہ بات کھل گئی تو پھر سب نے اپنے معاوضے بڑھانے شروع کر دیئے تو ندیم کو یہ عذاب جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے فلموں کے ہیروز کے معاوضے بڑے اس فلم میں ابھی ہم ایک گانہ دیکھتے ہیں فلم ہے نیند ہماری خواب تمہارے میرا محبوب آ گیا اور یہ پکچرائیز ہوا ہے سپرستار وحید مراز صاحب پہ اور دیبا خانم پہ دیکھئے اور سنیے میرا محبوب آ گیا من میرا لہرہ آ گیا دل کی امانگیں ہوئی جواں میرا محبوب آ گیا من میرا لہرہ آ گیا دل کی امانگیں ہوئی جواں میرا محبوب آ گیا موسیقی موسیقی مل گئی تابیر مجھ کو میرے خواب کی مل گئی تابیر مجھ کو میرے خواب کی مل گئی تابیر مجھ کو میرا محبوب آ گیا من میرا لہرہ گیا تیر کی امم کے ہوئی جواب مل گئی تابیر مجھ کو میرا محبوب آ گیا شام تاب پہلا ستارا صبحوں کی پہلی کرن شام تاب پہلا ستارا صبحوں کی پہلی کرن مل گئی تابیر مجھ کو میرا محبوب آ گیا موسیقی 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 حمدر صاحب ایک فلم بنی تھی ہمراہی یہ میاں شفیق صاحب ایک پروڈیوسر تھے انہوں نے یہ فلم بنائی تھی یہ فلم دوستی ہندوستان کی فلم دوستی کی ڈیٹو کاپی تھی اور میاں شفیق صاحب نے اس میں اپنے دو بیٹوں کو ہیرو کا رول دیا تھا ایک کا نام تھا خالد اور دوسرے کا نام تھا حیدر خالد تو میں سمجھتا ہوں کہ بلکل ہی ناکام ہو گئے حیدر نے دو تین فلموں میں کام کیا فلم پروڈیوس بھی کی لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں رہے لیکن مسعود رانہ صاحب کے گانے جو تھے اس فلم میں بہت مشہور ہوئے جب مسعود رانہ صاحب جب نئے نئے فلم انڈسٹی میں آئے پلی بیک سنگر کی حیثیت سے تو ان کو پاکستان کا محمد رفی کہا جاتا تھا کیونکہ ان کا جو گانے کا سٹائل تھا یا جس قسم کی ان کی جس پچ پہ بھی گاتے تھے تو محمد رفی صاحب پاکستان کے محمد رفی لیکن آہستہ آہستہ مسعود رانہ صاحب نے اپنا ایک ڈیفرنٹ جو ہے آنگل سے گانا شروع کیا وہ ایک اپنی آواز میں انہوں نے گانے شروع اپنا منفرد انداز انہوں نے اپنایا تھا اچھا کراچی میں ایک بڑی مشہور بات تھی کہ جب یہ فنکشنوں میں گاتے تھے تو ان کو چھوٹا محمد رفی کہہ کے پکاتے تھے جی 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 بلکل اور یہ رفی یہی گانے گاتے تھے اخلاق احمد محمد رفی اور کشور کمار کے گانے 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 تھے اور نظیر بیق صاحب صرف موکیش کے گانے گائے کرتے تھے جی جی بلکل وہ تھی ایک قسم کی اس طرح گانے اور یہ پینوں فنکشنوں میں جائے کرتے تھے اب یہ گانہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کیا کہوں ہے دنیا والو کیا ہوں میں فلم ہے ہمراہی اور یہ گانہ پکچرائز ہوا ہے خالد پر دیکھئے اور سمیے کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں دیکھ لو مجھ کو کہ تم جیسا ہوں میں کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں میرے دل کا غم نہیں تم جانتے جب مجھے تم بھی نہیں پہچانتے غیر اپنے آپ کو لگتا ہوں میں دیکھ لو مجھ کو کہ تم جیسا ہوں میں کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں موسیقی 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 دھوڑتا ہے ان بگوں میں بھی لگوں مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں دیکھ لو مجھ کو کہ تم جیسا ہوں میں کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں موسیقی اڑ گیا ہو رنگ جس تصویر کا موسیقی موسیقی ہے وہی نقشہ میری تبدیر کا روشنی تم سب ہو اور سارا ہوں میں دیکھ لو مجھ کو کہ تم جیسا ہوں میں کیا کہوں اے دنیا والو کیا ہوں میں ناظرین سامین ہمارا پروگرام ہر تھرستے کی شام کو سات بجے ہمارے ریڈیو سٹیشن سازو آواز سیون سیون ٹی ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلی ویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ ڈبلیو 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 ڈاٹ ای آواز ڈاٹ کام پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے ضرور دیکھئے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے ہمیں آپ کی رائے کا آپ ایک کومنٹس کا انتظار رہتا ہے یقین کیجئے گا کہ جب آپ کوئی کومنٹس کرتے ہیں ہمارے پروگرام کو پسند کرتے ہیں کوئی ہماری تصحیح کرتے ہیں تو اس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر پروگرام ہو یونس عمدنم صاحب ایک گانہ دیکھتے ہیں فلم بڑی مشہور فلم بنی تھی دل لگی جی 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 اسلام ڈار صاحب کی اور ندیم صاحب کی اور شمنم صاحبہ کی فلم تھی اس میں موسیقی آپ اس کو دیکھیں کہ مسعود رانہ صاحب کی گیا ہوئے گیت اور یہ گیت بہت مشروع ہوا مرجھائے ہوئے پھولوں کی قسم بہت خوصورت ندیم نے دوب کر ادا گری کی تھی اور اس کی فلم کے جو موسیقار تھے وہ رفیق علی دیکھئے اور سنیے مرجھائے ہوئے پھولوں کی قسم مرجھائے ہوئے پھولوں کی قسم اس دیس میں پھر نہ آؤں گا نہ آؤںگا مرجائے ہوئے پھولوں کی قسم اس دیس میں پھر نہ آؤں گا نہ آؤں گا مالک نے اگر بھیجا بھی مجھے مالک نے اگر بھیجا بھی مجھے میں راہوں میں کھو جاؤں گا اس دیس میں پھر نہ آؤں گا نہ آؤں گا اشکوں کو پیا کھوٹوں کو سیا ہر زخم چھپایا سینے کا اس جرم میں ظالم دنیا نے حق چھین لیا ہے جینے کا سینے سے لگا کر دکھ سارے اس محفل سے اٹھ جاؤں گا اس دیس میں پھر نہ آؤں گا نہ آؤں گا راتوں کو یہاں امید بندی راتوں کو یہاں امید بندی اور صبح سہارے ٹھوٹ گئے کتنے ہی یہاں سورج ڈوبے کتنے ہی ستارے ٹوٹ گئے میرے گیت سنے گا کون یہاں ٹوٹا دل کسے دکھاؤں گا اس دیس میں پھر نہ آؤں گا دنیا کے بجھانے سے پہلے آشا کے دیپ بجھا دوں گا جو سانس دیئے ہیں مالک نے وہ سانس اسے لوٹا دوں گا یہاں لوگ لٹے رے بستے ہیں میں اب اپنوں میں جاؤں گا اس دیس میں پھر نہ آؤں گا نہ آؤں گا جی حمدرم صاحب اچھا بات سے بات نکلتی ہے جب ندیم نے پہلی بار اس کو ایک فلم ملی ایک گیت میں لانے کا موقع ملا فلم سہرہ کے لئے جو اسٹین اسٹوڈیو کے اندر ریکارڈ ہوا اور اس کے موسیقار تھے نصار بزمی صاحب لیکن مزے کی بات یہ کہ وہ فلم ایک گیت کی ریکارڈنگ تک رہی اور اس کے بعد وہ تاتل کا شکار ہو گئے اچھا اب ندیم صاحب کیونکہ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے اسی دوران ان کے دوستی تھی مجید خان صاحب سے سولجہ بزار میں جو اسلامی اقلب تھا وہ اس کے صدر تھے اچھا وہاں فنگشن ہوتے رہتے تھے تو اس میں ندیم، مسعود رانہ، اخلاق، احمد اور پھر لاہور سے بھی فنکار آتے تھے غلام علی اور مختلف گلوگار گلوکارائیں اور ان کا بڑا عمد تب یہ نام تھا مجید خان صاحب کا تو وہ ایک کلچر ٹوپ لے کر ڈھاکا گئے اس میں نظیر بیگ کو بھی ساتھ لے گئے اچھا اب یہ اتفاق تھا کہ نظیر بیگ کو وہاں پہلی بار جو ملاقات ہوئی وہ اس نے کہا کریم شابودین سے ہوئی کریم شابودین نے بنگلہ فلموں کی کافی موسیقی بھی تھی اور پھر وہ اردو فلموں کی طرف بھی آ گئے تھے تو وہ جب وہ چاکوری ہٹ ہوئی چھوٹے صاحب چاکوری ہوا چاند اور چاند نہیں تو پھر ندیم کے ہی مطلب کے کہنے پر مسعود رانہ کو ڈھاکا بلوایا گیا اور وہ ڈھاکا آئے پھر ڈھاکا میں چاند اور چاندی کیلئے انہوں نے گیت گیا اور کیا وہ خسرت گیتا تیری یاد آگئی غم خوشی میں ڈھل گئے ایک چراغ کیا جلا سو چراغ جل گئے بہت زبردست یہ ابھی ہم ایک گانہ دیکھتے ہیں فلم ہے تم ہی ہو محبوب میرے فسانہ ہے فسانہ دل ہے مختصر سا یہ بھی اس شباب کا رانساہی کی فلم تھی بڑا ہٹ گیت ہے بہت ہٹ دیکھئے اور سنیے فسانہ دل ہے مختصر سا فسانہ دل ہے مختصر سا کہ عابد دل میں بھڑک اٹھی ہے میری نظر بھی سوال بن کر تمہارے خدموں میں آگئی ہے فسانہ دل ہے مختصر سا دل میں رہ کر دور ہو تم کیا ہوئی ہم سے خطا یوں ہی بڑھ پا تجھ پا تیری بیرغ کا واسطہ دل میں رہ کر دور ہو تم کیا ہوئی ہم سے خطا یوں ہی تڑپا تجھ کو تیری بیرغ کا واسطہ کہ میرا دل مجھ سے کہہ رہا ہے انہیں انگھیروں میں روشنی ہے فسانہ دل ہے مختصر سا کہ عابد دل میں بھڑک اٹھی ہے فسانہ دل ہے مختصر سا ہر ستم کو اب تمہارے ہم تو سمجھے گے کرم جانے من تم دل تماگو جان دل دے دیں گے ہم ہر ستم کو اب تمہارے ہم تو سمجھے گے کرم جانے من تم دل تماگو جان دے دیں گے ہم میری محبت قبول کر لے کہ تیری چاہت ہی زندگی ہے فسانہ دل ہے مختصر سا کہ عابد دل میں بھڑک اٹھی ہے میری نظر بھی سوال بن کر تمہارے قدموں میں آگئی ہے حمدب صاحب دو دفعہ فلم بنی آئینہ ایک فلم بنائی شباب کرانوی صاحب نے آئینہ جس میں محمد علی صاحب ہیرو تھے اور دیبا خانم ہیروین تھی پھر نظر الاسلام صاحب نے فلم بنائی آئینہ اور وہ بڑی خوبصورت فلم بنائی وہ بھی نظیم صاحب تو تھے لیکن ساتھ ان کے شبنم تھی شبنم اور بہت پیاری فلم بلاک بیسٹر فلم تھی وہ آئینہ جی یہ تاریخ ہے پاکستانی فلموں کی کہ سب سے زیادہ اگر کوئی فلم چلی ہے پاکستان میں تو آئینہ چلی ہے بلکل یہ آئینہ وہ بھی آئینہ چلی ہے اور یہ آئینہ بھی چلی تھی اور یہ تو کئی بہت یعنی دس سال تک چلی ہے دس بارہ سال تک کہتے ہیں اس کے بارے میں کراچی میں ایک ہی اسکالہ پر تھا اینڈ تک وہ چلتی رہی بہت برسوں تک اس فلم کا جو شباب کرانوی صاحب کی فلم تھی جس میں محمد علی صاحب ہیرو تھے جی اس کا ایک گانہ بہت مشہور ہے ایک یہ گانہ مسعود رانہ صاحب نے بھی گایا اور آئرن پروین نے بھی گایا جی مسعود رانہ صاحب کا یہ گیتم تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں پکچائز ہوا ہے محمد علی صاحب پہ گلی گلی یہ سنا جاتا تھا جی دیکھئے اور سنیے موسیقی تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں تم ہی تو میری دنیا ہو میں کیوں نہ اقرار کروں میرا پیار یاد رکھنا تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں موسیقی میری آرزوں کی تصویر تم ہو جو دل پر لکھی ہے وہ تحریر تم ہاں کہوں اور کیا میری تقدیر تم ہاں تم ہاں تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں میرا پیار یاد رکھنا تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں موسیقی تم ہی دل دیا دل کے قابل تم ہی ہاں میرا پیار تم میری منزل تم ہی ہو میری زندگانی کا حاصل تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں تم ہی ہو تم ہی تو میری دنیا ہو میں کیوں نہ اترار کروں میرا پیار یاد رکھنا تم ہی ہو محبوب میرے میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں ناظرین سامرین اب وقت ہوتا ہے ہمارے سیگمنٹ کا چھوٹی سی بات اور چھوٹی سی بات سیگمنٹ کو پیش کرتی ہیں مہترمہ ناظرین چودی صاحبہ جی ناظرین صاحبہ چھوٹی سی بات کون سی ہے آج پروگرام بھولی بسری یادوں میں ناظرین اپنے تمام معزز سامین اور ناظرین کے خدمت میں سلامت کرتی ہے اور اب آخر میں چھوٹی سی بات فاتحہ لوگوں کے مرنے پر نہیں احساس کے مرنے پر پڑھنی چاہیے کیونکہ لوگ چلے جائیں تو سبر آ جاتا ہے مگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے اس کے ساتھ یہ اگلے ہفتہ تک اجازے چاہتے ہوئے اس وقت اللہ حافظ بہت شکریہ ناظرین چوزی صاحبہ ایک فلم بنی دل میرا دھڑکن تیری ہے صحیح بہت مشہور فلم شمی مہارا اور وحید مراد صاحب اور رانی بیگم اور یہ ماسٹر انیت حسین کی موسیقی تھی یہ ماسٹر انیت حسین جو تھے یہ اہم اشرف کے مامو تھے اس فلم کا ایک گانہ ہے جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا اور یہ پکچرائز ہوا ہے وحید مراز صاحب پہ اور اس میں آپ کو سکرین پہ رانی بیگم بھی نظر آ رہی ہے دیکھئے اور سنیے جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا پیار مہکے گا اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا اس کی آنکھوں میں کھلے ہوں گے محبت کے کمل سائے برسائے گا میرے لیے اس کا آنچل زندگی بھر کے لیے مجھ کو قرار آئے گا جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا مجھ سے قرار وفا جب سر محفل ہوں گے گن گناتے سے وہ پل جید کے قابل ہوں گے روح کھن کے گی نگاہوں میں کمار آئے گا جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا اس کے چہرے پہ جمی جب میری گستاخ نظر جب سا جائے گا مجھ سے وہ ذرا شرما کر اس ودا پر تو مجھے اور بھی پیار آئے گا جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا پیار مہکے گا وہ منگوں پہ نکھار آئے گا جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا جھوم اے دل وہ میرا جان بہار آئے گا ناظرین ہمارا پروگرام ہر تھزنے کی شام کو سات بجے ہمارے ریڈیو سٹیشن سازو آواز 770 اے ایم ٹورانٹو ہمارے ٹیلیویزن اے آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.eawaz.com پہ دیکھا اور سنا جا سکتا ہے حمدب صاحب ایک فلم بنی تھی آنسو جس میں فردوس بیگم بھی تھی شاہد صاحب بھی تھے ندیم صاحب بھی تھے اور یہ پہلی فلم بھی ندیم اور فردوس کی ندیم اور فردوس کی پہلی فلم اور یہ سائٹ میں تھے اور ان کا انیو سمجھ لے گئے شاہد کی پہلی فلم تھی کہ ندیم کی شاہد کی پہلی فلم تھی جی جی شاہد صاحب کی افتدائی فلم تھی اور یہ سائٹ ہیرو تھے اس میں اس کے بعد پھر وہ کس نام سے پکاروں شروع کی ایسے بخاری صاحب نے اس میں شاہد ہیرو تھا بابرہ شاہیف ہیرو انتی اور نبین تاجک سائٹ ہیرو انتی اتفاق سے اس فلم کے لیے گیت میں نے لکھے تھے خواجہ پرویز نے اور میں نے اس میں گیت لکھے تھے اچھا اچھا نہیں ایک فلم جو تھی تھوڑی سی کنفیوجن ہے ایک فلم ایک رات بھی بنی تھی جی ہاں وہ وہ پہلی فلم تھی کہ آنسو پہلی فلم تھی ان کی نہیں اے نہیں میرے خیال ہے سائٹ ہیرو کی تو وہی فلم تھی نا اس میں تو فلم میں ہیرو تھے وہ اچھا شاہد ٹھیک ہے جی جی وہ اب باس نوشہ نے بنائی تھی شاہد اچھا اچھا یہ اب گانہ دیکھتے ہیں فلم ہے آنسو تیرے بنا یوں گھڑیاں بیٹیں جیسے صدیان بیٹ گئیں بہت خوبصورت گیت تھا اور ایک دور تھا کہ اس گیت کو خوب لوگ گاتے تھے اور مقدہ دلوں کو چھوٹا تھا جی بلکل آج بھی دلوں کو چھوٹا ہے سر جی جی تو ہی جادل ہے اس آواز آواز میں بھی اور گیت میں بھی جی دیکھئے اور سنیے تیرے بنا یوں گھڑیاں بیٹیں جیسے صدیان بیٹ گئیں ہو تیرے بنا یوں گھڑیاں بیٹیں جیسے صدیان بیٹ گئیں ہو تیرے بنا یوں گھڑیاں بیٹیں موسیقی دل کو چھکرایا ہے مجبری کے سائے ہیں تاریکی میں ہم نے اپنے دل کے داغ جلائے ہیں ہار گئے دو پیار بھرے دل ظالم رس میں جیت گئیں ہو تیرے بنا یوں گھڑیاں بیٹیں موسیقی 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 نہیں بڑے ہٹ کر بہت رومنٹک انداز میں جیت ہوگا ہے جی 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 اور یہ آہ پکچرائز ہوا ہے ندیم صاحب پہ اور شبنم صاحبہ پہ دیکھئے اور سنیے میرا خیال ہو تم میری آرزو تم ہو میرا خیال ہو تم میری آرزو تم ہو میری نگاہ تمنہ کی جست جو تم ہو میرا خیال ہو تم میری آرزو تم ہو میری نگاہ تمنہ کی جست جو تم ہو میرا خیال ہو تم میری آرزو تم ہو موسیقی ہاں 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 تم پہاروں کا قبر سنہوں اجانے کی پرن میرے ارمانوں کی دنیا ہے تم ہی سے آشن ہاں ہاں کیا تم نے کیا ہے میرے دل پر جاں توں پیار کا ہی تو بن جاتی ہے ہرک دھڑکن حسین خواب ہے یا میرے روبرو تم ہو حسین خواب ہے یا میرے روبرو تم ہو میری نگاہ تم اللہ کی جستجو تم ہو میرا خیال ہو تم میری آرزو تم ہو موسیقی ہاں 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 میرے رنگین خیالوں نے تراشا ہے جسے تُم وہی حسن کا جلگاہ ہو وہی سورت ہو ہاں ہاں میرے سانسوں میں پسی رہتی ہے خوشبو جس کی تُم وہی پیار گرہ ماں ہو وہی جنت ہو مجھے تلاش کی جس کی بہو بہو تُم ہو مجھے تلاش کی جس کی بہو بہو تُم ہو میری نگاہ تم اللہ کی جستجو تم ہو میرا خیال ہو تم میں جی حمدہم صاحب انہوں نے مسود رانہ صاحب جو تھے انہوں نے دو فلموں میں کام بھی کیا تھا جی جی ایک فلم تھی جس میں انہوں نے لیڈ رول ادا کیا وہ فلم تھی شاہی فقیر جی بہت ہاں اس میں تو خیال ایک نمائی کردار تھا جی جی لیکن چھوٹا سا کردار انہوں نے بنجارن میں بھی کیا تھا جی جی نہیں وہ جی وہ کیمیو جو تھے یہ لیکن یہ فلم جو تھی شاہی فقیر اس میں لیڈ رول تھا اور سائیڈ ہیرو دوسری فلم جو تھی دو مٹیارہ جی 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 اس میں سائیڈ رول لیکن وہ اتنے کامیاب نہیں ہو سکے ایکٹنگ میں لیکن شاہی فقیر میں ان کے کام کو اچھا پسند کیا گیا تھا وہ ایکشن فلم تھی جی 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 ابھی ہم ایک گانا دیکھتے ہیں حمدرم صاحب فلم ہے خواب اور زندگی یہ پکچرائز ہوا ہے وحید مراز صاحب پہ اور شمیوارا صاحبہ پہ ایک سامولی سی لڑکی دیکھئے اور سنیے بہت ایک سامولی سی لڑکی میرے دل کو بھاگئی ہے نس نس میں بس گئی ہے آنکھوں پہ چھا گئی ہے ایک سامولی سی لڑکی میرے دل کو بھاگئی ہے نا روپ ہے نا رنگت نا چال دل نشی ہے آنکھوں میں مستیوں کا نام و نشا نہیں ہے نا چہرہ پھول جیسا نا چاند سی جبیں ہے پھر بھی وہ جان کیسے دل میں سما گئی ہے ایک سامولی سی لڑکی میرے دل کو بھاگئی ہے ایک سامولی سی لڑکی میرے دل کو بھاگئی ہے سورت اگر نہیں تو انداز ہی ہو پیار رہا اس کی ہر ایک ادا ہے ایک آگ کا شرار رہا خود کو سمجھ رہی ہے خود کو سمجھ رہی ہے قائد شمی معارہ کیا جانے کیا کشش ہے پاول بنا گئی ہے ایک سامولی سی لڑکی میرے دل کو بھاگئی ہے ایک سامولی سی لڑکی میرے دل کو بھاگئی ہے موسیقی 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 اچھا 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 بعض گانے نہیں ملتے ویڈیو میں وہ کچھ ایسی سراؤنڈنگز کیا ہیں تو وہ ویڈیو پر نہیں دیتے اور لیکن ہمیں اس فلم کا چاند اور چاندنی کا ایک اور گیت ملا جو مسعود رانہ صاحب نے ہی گایا یہ سما موج کا کاروان یہ بھی بہت خسرت گیت تھا اور کریم شابدن کی بہت اچھی کاروان اس میں آپ کو آواز ہے مسعود رانہ صاحب اور مالا بیگم اور یہ پکچائز ہوا ہے نظیم صاحب پہ اور فلم سٹار شبانہ صاحب پہ دیکھئے اور سنیئے جی حمدان صاحب اچھا ایک بات بتاتے چلوں کہ میری تینوں سے بڑی اچھی دوستی بھی رہی تو یعنی اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ ندیم جب اداکار بنے اس کے بعد جو لاہور میں جب آئے تو ندیم میری کئی فلموں میں ندیم پر میرے لکھے ہوئے گیت پچائز ہوئے جس میں شرمیلی تھی عشق تھا اور کئی دیگر فلمیں تھی اچھا اسی طرح اخلاق احمد جب پہلی بار آئے اس نے ڈیبو کیا تھا میں نے ایک فلم لکھی تھی تمسا نہیں دیکھا تو اس میں اخلاق احمد نے دو گیت گائے تھے ایک ڈوئیڈ ایک سولو اچھا اس کے بعد اپنے مسعود رانہ صاحب میں جب میں لاہور میں نیا نے آیا اور رنگیلہ پرویشن سے وہ آبستہ ہوا تو میں نے اس میں جو گیت لکھا وہ ذرا پروگریسیو گیت تھا اور وہ گیت بھی میری خوش نصیبی کے پھر مسعود رانہ نے وہ گیت گایا تو مطلبی اس طرح تینوں دوستوں سے میرا کچھ نہ کچھ سلسلہ رہا لیکن حمد صاحب اگر وہ گیت جو آپ نے لکھے اور یہ مختلف آرٹسٹوں نے گائے تو کم از کم اگر آپ کراچی جاتے ہیں یا کہیں آپ پاکستان میں آپ پر چکل لگتا ہے تو ان کی ذرا کوشش کر کے کوئی ویڈیو تو آپ حاصل کریں کوشش کریں اب کہ اب میں جاؤں گا تو میرے ذہن میں تھا اس بار جو میں یہ نا موسم کی خرابی اور بالکل مونسون اور پانی بھروا گئی نہ آنا جانا آنا آنا لیکن تو کچھ بات نہیں بن سکی لیکن اب جاؤں گا تو آپ نے بڑا اچھا مشہورہ بھی دیا میرے ذہن میں کی تھا تو اس بارے کی ویڈیو بنوا کر اچھا اس میں جو گانا تھا صبح قطارہ میں اس کے بولتے ہیں آج کے انسان وقت کے ساتھ چل آج کے انسان وقت کے ساتھ چل اور وقت سے قسمت بدل موقع قسمت بدل تو وہ ایک مسدروں پر فلم آیا گیا تھا وہ بڑا پروگریسی گی تھا وہ سلم آپ یہ ضرور یاد رکھئے گا وقت ہے بڑی ہوئی قسمت بدل ایک گانا دیکھتے ہیں فلم ہے جاغ اٹھا انسان مجھے لگتا ہے یہ آخری فلم تھی جو از اے ہیرو اور ہیروین زیبا صاحبہ اور وحید مراد صاحب ان کی فلم تھی جس میں یہ ہیرو ہیروین تھے محمد علی صاحب اس فلم میں سائٹ پہ تھے ایک دو فلمیں ایسی تھی جن میں زیبا صاحبہ اور وحید مراد ہیرو ہیروین اور بڑا یہی سے ان کی جوڑی کی خوشگو اٹھی تھی بہت خوبصورت مطلب یہ فلم تھی اور اس میں وہ گیت اتنا خوبصورت تھا کئی گیت اس میں بہت اچھے تھے سوگرانہ نے بھی گائے تھے اور مہدی صاحب نے بھی گائے تھے مہدی حسن صاحب کے بڑے اچھے گیت ہیں اس میں اور اس میں یہ جو مسعود رانہ صاحبہ گائے ہوا گیت ہے یہ ہے دل میں بسایا پیار سے ہم نے یہ فلم ہے جاگ اٹھا انسان اور پچرائز ہوا ہے وحید مراد صاحب پہ اور زیبا بیگم پہ اچھا اس کا گیت نہیں کہتا دکھی پریم نگری صاحب نے اور موسیقار تھے لال محمد اغوال یہ دکھی پریم نگری جو تھے یہ ستیرے بھائی تھے منحاج پرنا کے منحاج برنا اور مراد اغمد خان ان کا نام وہاج بنتاج تھا ہاں ان کا نام وہاج بنتاج موسیقار انہوں نے اپنا نام دکھی پریم لگی گئی تھا اچھا بومبی کی فلم ڈسٹی میں یہ کافی مشہور رہے ایک اخبار نکلتا تھا کہہ کشاں فلمی اس کی آدارت کی پھر راج کپور پروڈکشن کے اندر مولازم ہو گئے آپ آرٹسٹوں کے لہجے ٹھیک کرتے تھے اور ان کے سکرپٹ ٹھیک کرتے تھے یہ تینوں بھائی جو یہ دکھی پریم نگری جو فلم ڈسٹی میں اور مراج برنا جو تھے وہ مزدور لیڈر اور جو مراج مول خان وہ پولٹیکل ایکٹیویسٹ یہ یہ گانا دیکھتے ہیں فلم ہے بہارو پھول برساؤ اور اس فلم میں گانا ہے میرے دل کی آئے آواز کے بچھلا یار ملے گا بہت بردست گانا یہ پچریز ہوا ہے سوپرسٹار وحید مراج صاحب پہ دیکھئے اور سنیے موسیقی 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 دور کے جانے والے پنچھی لیتا جا پیغام یہ میرا دور کے جانے والے پنچھی لیتا جا پیغام یہ میرا مل جائے تو اتنا کہنا بٹک رہا ہوں سہرا سہرا لے کر دل میں آس کے بچھڑا یار ملے گا میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا ترہا ترہا کے ملے مسافر ملا نا لیکن بچھڑا سا تھی ان تک میری آہ نہ جاتی لیکن یہ آواز تو جاتی مرتے دم تک آس کے بچھڑا یار ملے گا میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا کتنی بہارے کتنے موسم بیتے تجھ بین کتنے سال بہارے کتنے موسم بیتے تجھ بین کتنے سال باؤں میں چھالے لب پر نہ لے تیری محبت میں یہ حال کس کو دوں آواز کے بچھڑا یار ملے گا میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا خوج میں تیری چلتے چلتے عشق یہاں تک پہنچا ہے ڈھونڈ ہی لے گا تجھ کو جوگی جوگی یہ تیرا کہتا ہے عشق پہ مجھ کو ناس کے بچھڑا یار ملے گا میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا مجھے اپنے رب سے آس کے میرا پیار ملے گا میرے دل کی ہے آواز کے بچھڑا یار ملے گا ناظرین سامین ہمارا پروگرام ہر تھرستے کی شام کو ساتھ بجے ہمارے ریڈیو سٹیشن سازو آواز سیون سیونٹی ای ایم ٹرانٹو ہمارے ٹیلی ویجن ای آواز ٹی وی اور ہماری ویب سائٹ www.iawa.com پہ دیکھا اور سنان جا سکتا ہے ضرور دیکھئے اور ہمیں اپنی رائے سے نوازیے محضور ناظرین اب وقت ہے شیر او نغمہ ملک صاحب ایک بات رہ گئی پھر کسی شاید پورام میں کریں ان کا جو پنجابی فلم کا ایک سپر ہٹ ترین گیت تھا تانگے والا خیر منگ دا تانگا لاہور دا ہوئے کے پاہ میں چنگ دا تو اس گیت سے پنجابی فلموں میں جب بھی آنا شروع ہوا تو آپ یقین کیجئے گا کہ اردو فلموں سے زیادہ پھر پنجابی فلموں کے گیتوں کی طرف فلم سازوں نے ان کو اپنی طرف کنشنر شروع کر دیا تھا اور ہر دوسری فلم میں پنجابی گیت جو تھا محصول درانہ گاتے جی بلکل بلکل بہت پنجابی گیت گائے اور بڑے اچھی گیت گائے ہیں انہوں نے اور سب سپر ہیں یہ دیکھتے ہیں یہ ہمیں شیر بھیجا ہے کراچی سے عبدالغنی پینٹر صاحب نے ان کی آواز میں شیر سنیے اور اسی مناسبت سے انہوں نے گیت بھی بھیجا ہے اور وہ گیت بھی دیکھئے اچھا سلطہ رکھیے دلچسپ چلے گئے ہو کہاں چھوڑ کر مجھے تنہا لبٹ کے روتا ہوں یادوں کی رہ گزر سے میں مجھے چھوڑ کر اکیلا کہیں دور جانے والے نہ بھلا سکوں گا تجھ کو مجھے یاد آنے والے مجھے چھوڑ کر اکیلا کروں تجھ سے کیا شکایت کہ بری ہے میری قسمت کروں تجھ سے کیا شکایت کہ بری ہے میری قسمت تجھے دیتا ہوں دعا میرا دل دکھانے والے مجھے چھوڑ کر اکیلا کہیں دور جانے والے مجھے چھوڑ کر اکیلا کہاں کی دوستی ہے جو یہ تاغ دے گئی ہے یہ کہاں کی دوستی ہے جو یہ تاغ دے گئی ہے تجھے کیا ملا ہے آخر مجھے چھوڑ کر اکیلا مجھے چھوڑ کر اکیلا کہیں دور جانے والے مجھے چھوڑ کر اکیلا تم دوستی سے باجہ سناو گے تمہیں جلس اچھی ہو جاؤ میری بہن کرتے تو اسے سارا سارا دن باجہ سناو گے تم میرے کتنے پیاری پیاری سی بھائی سی یوں ہی رات دن تڑپنا ہے جہاں میں کام اپنا تیرا غم بھی مجھ کو پیارا میرا دکھ بٹانے والے مجھے چھوڑ کر اکیلا کہیں دور جانے نہ بھلا سکوں گا تجھ کو مجھے یاد آنے والے جی ناظرین سامائین ہمارے پرگرام کا وقت ختم ہو گیا انشاءاللہ تعالی اگلی ہفتے ایک نئے پرگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہمارا آپ کا حامی و ناصر جی حمدنم صاحب آپ کچھ ہمارے سامائین ہمارے ناظرین سے کچھ کہنا چاہتے ہیں بس یہی کہ اس علم کے اس پرگرام میں جو دلچسپی رہتی ہے تو مجھے بھی نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کب ختم ہو رہا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ شروع ہوا تھا اور پرگرام ختم بھی ہو گیا تو اس پرگرام کو دیکھا جائے تو یہ گھنٹے کا ہونے ایک گھنٹے سے اب ڈیڑھ گھنٹے کا پرگرام ہم نے کوشش ہماری زیشان کی اور آمیر کی کوشش ہوتی ہے دیکھیں ہمیں ہم بغیر کسی ایڈ کے ہم یہ پرگرام چلاتے ہیں یہ سب سے بڑی بات یہ ہے جی اور دوسری بات جو ہمارے یوٹیوب کے جو ہیں جن کے کاپی رائٹس ہیں گانوں کے بعض دفعہ وہ ہمارے گانے میوٹ کر دیتے ہیں اور ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے ان سے کہ ہم یہ جو پرگرام پیش کرتے ہیں ہم لوگوں کو پاکستان کی فلم ڈسٹری کے مطلب ہم بتاتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں کو محضوظ کیا جائے تو بہرحال یہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح اس پرگرام کو لیتے ہیں جن کے کاپی رائٹس ہیں تو بہت کم جو ہیں لوگ جو میوٹ کرتے ہیں لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو سامین کو محضوظ کریں اور پورا پورا گانا جو ہے اس وقت دیکھیں کہ ہم نے تقریباً سولہ گانے جو ہیں وہ اس پرگرام میں پیش کریں ہیں اور یہ ہمارے جو آمیر احمد اور زیشان احمد ہے ان کی بڑی کابشیں ہیں کہ اس پرگرام کو نو ڈاؤ کابل ازاد کابش ہوتی ہے اچھے طریقے سے ترتیب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے مدد ناظرین سامین اگلے ہفتے پھر حاضر خدمت ہوں گے مجھے یونس حمدم صاحب کو زیشان کو اور آمیر احمد کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر پاکستان زندہ باہ زندہ باہ